بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سر کے بالوں میں ریڈ مہندی لگانے کا سب سے بڑا ایشو یہ رہتا ہے کہ جب بھی ہم نہ آتے ہیں تو اس کا کلر نکلتا رہتا ہے یا پسینہ وغیرہ آئے تب بھی اس کا کلر نکلتا ہے ہم اسے ہیر ڈائے بنائیں گے بلکل بازار جیسا مہنگے ہیر ڈائے جو ملتے ہیں جن کا کلر نہیں نکلتا بلکل ویسا ہی بن کے ریڈی ہوگا اور اس کا کلر بھی نہیں نکلے گا اور ہم اس میں ایک ایسی چیز ایڈ کریں گے جس سے اگر آپ کی بال جھڑتے ہیں آپ کی بال جھڑ سے نکلتے ہیں تو وہ بھی رک جائیں گے تو ہم نے جتنی مہندی بنانی ہے اس ہی ساب سے پانی لے لیں گے اور اس میں ایک چمچ پتی ڈال لیں گے آم پتی جو چائے میں ہم یوز کرتے ہیں وہ ہی ایڈ کریں گے اور ایک چمچ کافی ایڈ کریں گے ہم اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز بھی ایڈ کر دیں گے پیاز کا رس تو ویسے بھی گنجے پن کے لیے بہت ہی بیسٹ علاج ہے اگر آپ پیاز کا پانی ہفتے میں ایک بار بالوں کی جڑوں میں لگا لیتے ہیں تو اس کے بہت ہی جادوئی اثر ہے بہت جلد بال جھڑنا رک جاتے ہیں اور یہ گنجے پن کے لیے بہت ہی بیسٹ علاج ہے تو جب بھی آپ مہندی بنائیں بالوں میں لگانے کے لیے تو اس میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ تیل گھر میں بنا رہی ہیں آئل بنا رہی ہیں بالوں میں لگانے کے لیے اس کی بھی میں ویڈیو آپ سے شیئر کروں گے انشاءاللہ تو آپ تیل میں بھی اس کو جلا کے وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کی بھی بہت ہی فائدے ہیں میں نے کیوے میں پانی کافی زیادہ ایڈ کیا ہے تاکہ ہم اسے کافی دیر تک بائل کریں اور پیاز کا جو رس ہے اثر ہے وہ اچھی طرح کیوے میں آ جائے کیوے کو آپ جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا اس کا پختہ کلر ہوگا کیوے پک چکا ہے اور تھنڈا کر کے ہم اسے ایک باول میں ایڈ کر لیں گے کیوے کو ہم چھان لیں گے اور اس میں مہندی ایڈ کر دیں گے اب اس میں ڈبے والی ساشے والی یا کھولی مہندی بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ساشے والی تھی تو میں یہی یوز کر رہی ہوں کھولی مہندی جو پنساز سٹور سے ملتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مہندی کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لم وغیرہ نہ رہے اس ٹائم پہ اگر آپ چاہیں تو ایک لیمن کا جوز ایڈ کر سکتے ہیں مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا اس لئے میں یوز نہیں کر رہی اگر آپ کو سوٹ کرے تو آپ ضرور ایڈ کیجئے لیمن سے بالوں میں چمک بھی آتی ہیں اور یہ بہت سلکی اور سموت ہو جاتے ہیں مہندی کو ہم نے اچھی طرح میکس کر لیا اس میں کوئی لم وغیرہ باقی نہیں رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر ہم نے کچھ اس طرح سے رکھا ہے آپ کو جتنا پسند ہو آپ اتنا رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ پتلا کریں گے تو وہ آپ کی کانوں پر ماتھے بغیرہ پر بہ جائے گا اس لئے اس کو تھوڑا سختی رکھیں اور بالوں کی جڑوں میں لگا کے آپ سارے بالوں میں لگانا چاہیں تو سارے بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں اس کا کلر ایک گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ یہ بالکل بازار جیسے ہیئر ڈائے جیسا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینلوں کو سبکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ